اسلام علیکم فرینڈز اور بہترین پر مائی یوٹیوب چینل دوستو یہ باتیں 1912 رمز ٹائٹینک کی اپنے زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے لگشوریس جہاز اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے جہاز ساؤتھ ایمٹن انگلینڈ سے نیو یورک ٹریول کر رہا تھا اور اس کے اندر ہر فیلڈ یہ لوگ بیٹھے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریالیسٹس اور ایکٹرز سے لے کر ایمگرینڈ تک جو امریکہ جا رہے ہیں ایک بہتر زنگی کی تلاش میں اور اس جہاز کی کمانڈ 62 سال کے سینئر کیپٹن ایڈورڈ جوہن سمیت سنبھالے ہوئے تھے ٹائٹینک جہاز کو لے کر پبلک اور میڈیا دونوں ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے یہ نہ صرف دنیا کا سب سے لمبا شپ تھا جو 269 میٹر لمبا اور 50 میٹر اونچا تھا بلکہ اس کو بنانے میں جو لکشوری یوز کی گئی تھی وہ واقعہ میں ہی حران کرنے والی ہے اس ٹائم اس شپ کو بنانے کی کاسٹ پڑی تھی 7.5 ملین ڈالرز یعنی اگر آج کے ٹائم سے کمپیر کریں تو یہ تقریباً 400 ملین ڈالرز بنتی ہے شپ کے اندر موجود فیسلیٹیز اور فرنشنگز کسی 5 سٹار ہوتیل سے کم نہیں تھی اور اس میں جس طرح کے سیفٹی فیوچر کا استعمال کیا گیا تھا ٹائٹینک کو بنانے میں اس جہاز کو انسنگ کیبل مانا جاتا تھا یہ ایک ایسی شپ ہے جو کبھی ڈوب ہی نہیں سکتی وائٹ سٹار لائن اس کمپنی کا نام تھا جس نے اس شپ کو بنایا تھا اس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے پبلک کے سامنے آ کر اوپن لی کہا تھا کہ یہ جہاز انسنگ کیبل ہے دوستو دس اپریل انیس سو بارہ یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین جہاز جو اپنے سفر کے آغاز کے لیے بلکل تیار تھا اس جہاز میں ففٹین ہنڈرڈ پیسنجر سوار بھی ہو چکے تھے اور ٹاپ پہ لاکھوں لوگ انہیں ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس جہاز کو جسے انسنگ کیبل کہا جاتا ہے اس میں ایسی کون سی مسٹیکس کی گئی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈوب گیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اپنے ٹائم کے سب سے مہنگے سب سے لگشری اور سب سے طاقتور جہاز ٹائٹینک کی چھے ایسی غلطیاں جو اگر نہ کی جاتی تو شاہد آج ٹائٹینک پریش ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی کام بھیابی کی وجہ سے جانا جاتا ٹائٹینک کی کنسٹرکشنز انیس سو ساتھ میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً تین سال کا وقت اور دو ہزار ورکرز کی محنت کے بعد جہاز کو تیار کر لیا گیا اب جہاز پوری طرح سے تیار ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹیسٹ کرنے کا فیض ابھی باقی تھا ٹائٹینک بنانے والوں کا برہوسہ اس ٹائم اس پر مزید بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنا فرسٹ ٹیسٹ رن کامیابی سے پار کر لیا ٹیسٹ پاس کرتے ہی پوری دنیا میں مختلف اخبارات میں اس کی مارکیٹنگ شروع کر دی گی جس کی ہیڈنگ تھی انسنکیبل ٹائٹینک تو چلیے جانتے ہیں اس کی غلطیوں کے بارے میں مسٹیک نمبر ون دوپیر کو ٹھیک بارہ بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور اسی وقت سے ٹائٹینک کی خرابیاں سامنے آنا شروع ہوگی کیپٹن سمیتھ کو مالکان کی طرف سے ڈیڈ لائن مل چکی تھی کہ کسی بھی صورت میں سیونٹین اپریل یعنی سیون ڈیز میں نیو جارک پہنچنا ہے جس کی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی تیز رکھی تھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی غلطی کیپٹن کو مالکان کی دیگی انسٹرکشنز اور پریشر کی وجہ سے نیو جارک جلد سے جلد پہنچنا تھا کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اگر وہ نیو جارک ٹائم پہ نہ پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپٹیشن کو کافی نقصان ہوتا اب ٹائٹینک کو چلتے ہوئے تین دن گزر چکے تھے فرانس اور آئر رینڈ میں تھوڑی دیر کے سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک پچھلے بھتر گھنٹوں سے لگا تار نیو جارک کی طرف بڑھتا جا رہا تھا یہ چودہ اپریل انیس سو بارہ کی شام تھی اور سمندر پر ہر طرف خاموشی اور دھن چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تھا اسی رات ایک اور جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے ہی آگے تھا اس کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر آئیس بارکس کی وارننگ دی تھی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم چھ بار دی گئی تھی لیکن وائرلیس اپریٹر کی کتائی کی وجہ سے یہ ایمپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہوگی ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے سٹاف کی دوسری غلطی کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لکشری جہاز تھا اور اس میں کئی وی آئی پیز بھی موجود تھے اسی وجہ سے زیادہ تھا ٹائٹینک کا سٹاف فرسٹ کلاس کی حدمت میں مصروف تھا لیکن اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو اس تباہی سے بچا جا سکتا تھا مسٹیک نمبر تھری جہاز کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تھی اور ان سے ایمپورٹنٹ وارننگز بھی مس ہو چکی تھی ٹائٹینک اب تیزی سے آئیس برگز کی طرف بڑھتا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے گارڈز الارٹ تھے جو کسی بھی آئیس برگز کی اطلاق دور سے دیکھنے پر کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی اور وہ تھی دور بین جی ہاں گارڈز الارٹ تو تھے لیکن ان کے پاس دور بین نہ ہونے کی وجہ سے آئیس برگز کو دور سے نہیں دیکھ سکے اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی آئیس برگز کی خبر کیپٹن سمیت کو اس ٹائم ہوئی جب جہاز کے گارڈز نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے فوٹبال فیلڈ کے سائز جتنا آئیس برگز ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئیس برگز انتہائی قریب آ چکا تھا مسٹیک نمبر فور کیونکہ اٹلانٹیک اوشن میں شپ کو ایسے آئیس برگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو بڑے بڑے بہری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں شاید کیپٹن سمیت نے بھی یہی سوچا تھا آئیس برگ کی خبر ملتے ہی کیپٹن نے جہاز کے انجن بند کرنے کا آرڈر دیا ساتھ ہی ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا بے شک کیپٹن سمیت نے آئیس برگ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن ڈسٹنس اتنا کم تھا کہ کچھ بھی کرنا فضول تھا آئیس برگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی امید ابھی بھی باقی تھی یہ امید باقی رہ گئی تھی کہ شاید آئیس برگ ٹائٹینک کی باڈی کو نقصان نہ پہنچائے یا پھر آئیس برگ جہاز سے ٹکراتے ہی خود ہی ٹوٹ جائے ہوتا بھی ایسا ہی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی سامنے نہ آتی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریورٹس لگی تھی جو سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی ان ریورٹس کا کام لوہے کے بڑے بڑے پیسز کو آپس میں جوڑے رکھنا ہوتا ہے لیکن کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے سافٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جس جگہ آئس برگ ٹائٹینک کی باڈی سے ٹکرایا وہاں کے ریورٹس پریشر کی وجہ سے کھل گئے اور وہ ہی ہوا جس کا کیپٹن سمیت کو ڈار تھا ٹائٹینک کی ٹکر ایک بڑے آئس باکس سے ہو چکی تھی اور اب شپ کے نیچلے حیثے میں پانی بھننا شروع ہو چکا تھا اس خطرناک سیچویشن نے پوری سٹاف اور پیسنجرز کو الارڈ کر دیا تھا بے شک ٹائٹینک میں پانی بھننا شروع ہو گیا تھا لیکن اب بھی ٹائٹینک کے بچنے کی امید باقی تھی کیونکہ ٹائٹینک کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر اس کے تین فلورز میں پانی بھی بھر جائے پھر بھی یہ نہیں ڈوب سکتا لیکن یہ بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ پانی تین فلورز کو کراس کر کے چوتھے فلور تک جا پہنچا تھا اب معاملہ حد سے نکل چکا تھا ٹائٹینک آہستہ آہستہ اوشن میں ڈوبتا جا رہا تھا اب جہاز کے فکر کیے بغیر اس میں موجود پیسنجرز کی جان بچانے کا وقت آ چکا تھا کیپٹن سمیت نے امرجنسی الارٹ جاری کر دیا جب تک کوئی مدد کے لیے آتا تب تک پیسنجرز کو لائف بورٹ میں شفٹ کرنے کا پلان کیا گیا لیکن اس موقع پر پانچویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا جہاز میں ٹوٹل تھرٹی ٹو لائف بورٹ کی جگہ تھی لیکن کوتائی کی وجہ سے صرف بیس بورٹس ہی رکھی گئی تھی اور یہ تھی ان کی ایک بڑی غلطی کیونکہ پیسنجرز تھے فیفٹین ہنڈرڈ اور بورٹس صرف ٹوئنٹی مسٹیک نمبر سکس ہر طرف افرہ تفری کا عالم تھا اور ہر شخص ان چند گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتا تھا بارہ بچ کے پینتھالیس منٹ پر پہلی امرجنسی بورٹس مندر میں اتاری گئی لیکن وہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی افرہ تفری میں بورٹس کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا جس میں زیادہ تار فرسٹ کلاس پیسنجرز کو ترجیح دی گئی تھی یعنی جو لوگ زیادہ امیر تھے ان کو پہلے بٹھایا گیا تھا اگر زیادہ پیسنجرز کو بٹھایا جاتا تو انسانی جانے کم ضائع ہوتی اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا دو بچ کے اٹھارہ منٹ پر شارٹ سرکٹس کی وجہ سے ٹائٹینک کی ساری لائٹس بند ہو گئی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر دو حیثوں میں تقسیم ہو گیا یوں ٹائٹینک کو سمندر کے اندر مکمل طور پر ڈوبنے میں دو گھنٹے چالیس منٹ لگے اور اس طرح پندرہ سو لوگ ایٹلانٹک اوشن کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کی دی اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے